لبادہ کیا ہے اور ٹھہلو ٹھہلو اے فرشتو میرے آمہ اللہ اللہ پولو پہلے پوچھو میرے آقا کا ارادہ آقا پہلے پہلے اے فرشتو میرے آمہ اللہ پولو پہلے پوچھو میرے آقا کا ارادہ کیا ہے تو میں دھو دیتا ہوں حافظ محمد اللہ توقع علی قادری صاحب آئیں اور اپنی ملتو ذات حسنہ سے ہمارے قلوبوں آنکھوں پر فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیثیہ نعرہ تکبیر الحمدللہ الحمدللہ اللذی ابداعا افلاک والارضی والسلات والسلام والسلام على من کان نبیا و آدم بین المائم الدین والسلام على سید اللبیاء والمرسلین سبحان اللہ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والسلام 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 تو وہ سلام کمرے میں تشریف لے آئے میرے آقا کمرے میں تشریف لے آئے اور میرے حضور کے نور سے حضور کے چہلہ علمہ کے نور سے کمرہ اس قدر منبر ہے گیا کہ حضرت اممہ عائشہ صدیقہ نے وہ زمین سے شوئی سکر وہ زمین پر گری ہوئی شوئی سکر لی آپ عرض کرتی ہیں پیارے آقا علیہ السلام میں صدقے جاؤ قردان جاؤ پیارے آقا آپ کا چہرہ کتنا حسین ہے میرے آقا فرماتے ہیں اے عائشہ مجھے غم ہے اپنے ان غلاموں پر مجھے غام آقا ہے اپنے ان امتیوں پر عرض کی حضور کیسا غم ہے اور کن امتیوں پر ہے محشر کے دن بھی میری زیارت نہ کر سکیں گے محشر کے دن بھی میری زیارت نہ کر سکیں گے عرض کی حضور وہ کون ہے جو محشر کے دن بھی آپ کی زیارت سے محروم رہے گے کرنایا عائشہ سننیجیے محشر کا دن ہوگا میری زیارت سے محروم وہ بنتا ہوگا جس کے سامنے اس کی زیارتی میں میرا نام رہیا گیا اس نے میرا نام چھنا لیکن میری ذات پر دعود نہ منا وہ قیامت کے دن بھی میری زیارت سے محروم قیامت کے دن بھی میری زیارت سے محروم رہے گا میرے آقا پر آ رہے ہیں تو باعوازِ بھلد حضری پیش کرنے کے لئے سارے سامعینِ محترم درودِ پاہ کا حدیعہ پیش کریں السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و سنہ کے بعد حضور نبی مکرم مدینہ کی تاجدار امام الانبیاء احمد مجتبا جراب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوھر بار میں ہنیہ دروز سلام نظرانہ ارز کرنے کے بعد میرے وارث امبر و محلاء ارباب فکر و دانش اصحاب محبت و مودت عاملین یاقیدہ اہل اہل ستن اور میرے پیر مرشد پیر طریقت رہبر شریعت پر مرد اغوش بدایت ولی ابن ولی شہن شاہ والایت حضور قبلہ پیر سید غلام مجتبا شاہ صاحب بخاری قادری دامت برکات ہم العالیہ اور میری آواز سننے والے لہائد ہی مہت سامعین اکرام السلام و رحمت اللہ و براکات بندہ این اچیز نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید اللہ رائع آیات کریمہ میں سے ایک آیت کریمہ کیا جز بلابت کیا دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس کی روشتی میں حق اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق آتا فرق تو سامعین مختلف میری آج کی گفت بھوٹا جو لب نبار ہے وہ ہے علم دین کی فزیلت وہ ہے علم دین کی فزیلت اور اس کی فزیلت جس نے علم دین کو حاصل یعنی علم دین کی فزیلت اور عالم دین کی فزیلت تو دعا کرے کہ اللہ تعالی اس کے انصر حق سچ بیان کرنے کی توفیق آتا فرمائے تو توجہ میری پر کھو کہ رب تعالی ارشاد فرماتا ہے رب فرمارہ ہے اینمہ اینمہ یخش اللہ من عبادی ہیلو اینمہ کہ اللہ کے قریب جو اللہ کے بندوں میں سے پرنے والے ہیں جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں وہ اہل اینم ہے وہ اہل اینم ہے ذرا توجہ کرنا اس آیت مبارکہ کے ترجمہ سے یہ بات ہو جاتی ہے تو جو بندہ قرم ایلہ ہی چاہتا ہے وہ آکر علم دین پر نشک کرتے وہ آکر علم دین ہی حاصل کرنے شکریہ کرتے کیونکہ میرے آقا علیہ سلاة و سلام نے ارشاد فرمایا طلب علم فرید علم میری بشم میرے آقا خرماتے ہے کہ علم طلب علم کا حشو میرے ہر ایک امتی چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے ان پر خرص کر دیا گیا ہے ان پر خرص کر دیا گیا ہے ارے اللہ تعالیٰ نے پھر ان علم دین پر مرغایا کو مقارم کیا نہیں رکھا ہے فزیلت کیا نہیں رکھ ہے یہ ذات زمین پہ چلتے ہیں ان کے قدر زمین پہ ہوتے ہیں لیکن ان کے قدموں کے نیچے فرشتے کے نرانی پر ہوتے ہیں یہ ظاہر زمین پہ ہوتے ہیں ان کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنے نرانی پروں کو نکھا دیں بس حباب اس کے یہ علم دین بڑھتے ہیں یہ علم امام محمد بن حمد علی الرحمہ توجہ میری طرف وہ ہستی ہے آپ وہ شخصیت ہے جو اپنے دور کے سب سے پائے کے عال میں گریایا ہو حضور علم الدین پر لچ چاہتا ہو تعلیم حدا فرما دی جئے آپ فرماتے ہیں ارے میں تجھے پڑھا نہیں سکتا میں تو کوئی پانی نہیں دے سکتا اگر تجھے کلی کلی در سکاہی پکلے میں تو تجھے چھڑوا بھی نہیں سکتا میں تو تجھے چھڑوا بھی نہیں سکتا عرض کی حضور مجھے ان چیزوں کی پروا نہیں مجھے ان چیزوں کی پروا نہیں ہے محبت علم بھی دکھے والے توجہ میری طرف کرنا یہ بات اس وقت کی جانی ہے جب یہ تمنا ہو کہ میں نے جان اپنے نبی کے نام پر ارج کی حضور مجھے ان چیزوں کی پروا نہیں ہے پوچھا ارے بقیبی مخلق پروا نہیں ہے تو پھر علم دین کس طرح لگ آئے جا اگر گلی میں کسی شباہی نے دیکھ لیا وہ تجھے پکر لے گا میں چھڑا لے شکتا میرے پہ پتوہ لگانے کی پبندی ہے علم دین پڑھانے کی پبندی ہے کار میرے دربت ہو کوئی آئے اسے شباہی پکر لیتا ہے تو کس طرح آئے ارج کی حضور ہاتھ میں کسا ہوگا میرے جسر کے اوپر فقیر والی بدری ہوگی آپ کی چوکت پیاؤں گا آ کر سدا لگاؤں گا خدا کے نام پہ فقیر کو پیرا لی جیئے مزور آپ سمجھ لی جیئے گا کہ گلی میں کوئی مجھون نہیں ہے تو پڑھانا شروع کر دیں جیئے گا جب میں یہ کہ خدا آپ کا بنا کرے تو سمجھ لی جیئے گا کہ گلی میں کوئی آ گیا ہے سمجھ لی جیئے گا گلی میں کوئی آ گیا ہے مزور میں یہ جملہ کہہ کر چلا جاؤں گا ارے فقیر بن مخلط فقیر اللہ انتاز میں علم دین ملک کے لی آئے دوسرا دن گزر گیا فقیر اللہ انتاز میں امام محمد بن حمد کی جو گزر میں بی دن گزر گئے ہفتہ گزر گیا محینہ گزر گیا سال گزر گیا اور یہ حد با کے دو سال تک علم کی پر لکھے لئے فقیر اللہ انتاز محمد بن حمد کی چھو 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 اتنی پبندیوں کے باوجود فقیر اللہ ہاتھ میں گزر جو شک میں فقیر والے گزر ہیں امام احمد بن حمد کی چھو پر دو سال کتنے سال دو سال کا عرصہ گنرہ جو اندلس ساتھ میں پیسے لے کر آئے تھے وہ بھی ختم ہو چکے ہیں آپ کی حضرت بقی بن مخلق کی طبیعہ بھی نسات ہوتی گھر میں پڑے ہیں جو سرائف حال عالم میں رکھتے تھے اس کا مالک تھا کہنے لگا کہ اب مخلق تیرے پاس ہے پیسے ختم ہو گئے تو بیمار ہے تیری حالت یہ ہے تو مر سکتا ہے اگر میں سرائف خانہ میں مر گیا تو لوگ کہیں کہ یہ سرائف خانہ منحوش ہے میں تجھے نکال دو دا میں تجھے رکھ نہیں سکتا یا میں تجھے نکال دو دا ادھر قاضی ابو سعید کو آر کی بیمار جانتا چلتا ہے آپ پہا سے چلتے ہیں حضرت بگی بن مخلق کے پاس آتے ہیں آگر جو سرائف خانہ کا مالک ہے اس سے پتا نہیں ہے یہ بندہ کون ہے حقیقی نہیں جانتا معلوم نہیں ہے آپ بتا دی یہ کون ہے فرمایا اس کائنات کے اندر مور حاضر میں احمد حمد کے بعد اگر کل حسنی مجید ہے جس کے پاس حضور قدید قائد ہے اگر حسنی مجید ہے حضور کی معدیس کی بارش ہے تو وہ بقی بن مخلد ہے جب سرائق آلم جو سرائق آنہ کا مالک تھا جب اس یہ جملے سنے تو کہنے لگا کہ مجھے قسم ہے اللہ کی اگر مجھے اپنی ہار چیز بیچ نہیں پڑی میں بیچ کر اس کا علاج کر اپنی ہار چیز بیچ ڈالوں گا اپنے پاس کچھ نہیں رکھ گا اس کا علاج کر بانگا ادھر خبر بیماری کی پہنچی حضرت امام احمد بن حمد کو آپ وہاں سے جلے سارے بہرے توڑ دیئے پہدیاں توڑ دی ارے لوگوں اس کے مصطفیٰ دیکھنا محمد مصطفیٰ دیکھنا اور اس مقیب مخلط کے لئے بہرے لوڑ دیئے اس مقیب مخلط کی خاطر بہرے دور دیئے گا سے باہر نکل آئے وہ امام احمد بن حمد جو گرد نظر بات تھے باہر نہیں آتے تھے کس سے ملاقات میں ہوتی تھی باہر نکل آئے لوگ کہنے لگے آپ کی اوپر ستر سے اسی سال بات شاہ وقت سدائیں دے گا آپ کیا سے کرداش کر پائیں گے کہنے لگے تمہیں ان سناوں کی مالی ہے اگر میں اس مقیب مخلط کی بیماری کی بیماری کی بیماری کیا پتہ لینے نہ گیا اگر میں اس مقیب مخلط کی حال جیک نینہ گیا کہ میں قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں کی مو دکھاؤ گا حضرت امام احمد بن حبل نے سارے بہنے دھوڑ دیئے وہاں پہنچ گئے جہاں حضرت بکی بن مخلط آپ بیمار پڑے ہیں جب وہاں پہنچ تو توجہ میں اگر کرنا جمعہ سننا زینے میں جگہ دینا وہاں پہ تیرے اور میرے آقا قریب علیہ سلام و شریف علائے بکی بن مخلط کو ملنے کے لئے خود آئے تھے سر پر ہاتھ رکھا فرمایا بکی بن مخلط کیا تو اس لئے پریشان ہے کہ تیرا وقت قریب آ گیا ہے بکی تیرا وقت قریب بنائی ہیا ہے اللہ نے تجھے یمی سندگی دی میں تجھے بنانے کے لئے آیا ہوں تجھے بشارت دینے کے لئے آیا ہوں یہ جو تجھ میں بیواری آئی ہے یہ تیرے گناہ ہونا کفارہ پر کر آئی ہے یہ تیرے گناہ کا کفارہ پر کر آئی ہے یہاں پہ کس نے کہا کہ کیا کیا بیس نہ بنائے میں نے تجھے دیکھنے کے لئے کیا کیا بیس نہ بنائے ہاتھ میں کاسا اٹھایا جسم پہ فقیروں والی گودری اٹھائی لیکن ادھر دیکھو مندلس کا شہدادہ ہے اتنا کچھ ہے پاس لیکن ہر چیز چھوڑ دی فقیروں کا بیس بھیا لیا کاسا لے کر مانگنا شروع کر دیا کہ 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 مجھے علم دین کی خرات مل جائے تو میرے دوستو میرے بزرگو میرے ہم مکتب بھائیو میں آپ کی نظر کے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ اندلس کا شہدادہ ہو وہ علم دین پڑھنے کے لیے اتنا مجھ کر سکتا ہے تو کیا آپ اپنی علاج کو دین اسلام کے لیے وقف نہیں کر سکتے تو آپ سب میں سے یہ جہتا ہے کہ آپ کی اولاد بھی اس پروشتن دور کے اندر حضور کا غلام بن کر اس ٹیپ پہ کھڑا ہو کر سدار پہ سامنے بیٹھ کر کھڑا ہاتھ کھول کر اپنا دامن پھلا کر کہ آؤ اس حضور پہ آؤ اپنے بچوں کو جہا داخل پرواؤ تو پھر دیتنا مقام عطا فرماتا ہے تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے آمین سمم مم وما توفیق اللہ بللہ اللہ علیکہ یا رسول اللہ اللہ سلام علیکہ یا حبیب موسیقی موسیقی میرا دل دا نبی دور مجھ سے کہا میرا دل دا نبی دور مجھ سے کہا میرا دل دا نبی دن داو چکی کتا دن داو چکرن موسیقی 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 اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج پھر اللہ سوری نے موقع دیتا آج کٹھے ہو گئے اپنی پیرو پیشوادی بارگاہ دے ویچ حضور بالا شام بابا جی پیر سید وزیر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی آپ دے سالانہ اور سی مکندس دے تقریبات آج تو سی ویندے ہو اللہ والے اندر ہر آمن مالا دن پشلے دن نہ ہو کٹا چنگا ہو جائے ان جمیں جمیں دن رکھے برد میں پہنے اومی اومی اللہ سننے میں رونکان دے ویچھے بادہ کر دیتا ہے انہوں پہ ایک کم کرنے اجرے توسی فاصلہ ہے نا بیچھے اجرے تھوڑی تھوڑی جگہ خالی انہوں پر دے تاکہ ایسی جگہ نا جڑے پچھلے آمن مالے لوگ لے انہوں جگہ دے جگہ ویجلا را ہے اے سیدھا چھڑی رکھنے جگہ ویلی اتھ پر دے جگہ ویلی ویجلا را ہے ایک نارا بلنگ کریں گے اور نارا دس سے گھر بھی آپ پر کٹھی ہوگا ستیار نارے تکبیر نارے تکبیر تاڑے نالو میری آواز بہت دیتی نارے تکبیر اچھا اکثر لوگ میں نے کہنا نہیں کسی مائک پر کھڑی ہو کسی اینے سر بیٹھے ہو کسی اینے جڑے جو گے مائک دے جو گھوکت نہیں رہنی توڑی آواز بہت ہی ہو جائے گی نارے تکبیر اس سے سیان ساگتے ہو توڑی مائک نالو آواز بہت ہی ہے نارے تکبیر تمام ہم تو سنا ہے اس خالقِ ازل کے لیے تمام ہم تو سنا ہے اس خالقِ ازل کے لیے میں صرف عیسوا سے کھڑا آیا میں علامہ قاری محمد عباس صاحب نے جانے سٹوڈنٹس تھے نا انہوں نے سنو باستے کہ اللہ نے آج میں کہ میں زندگی دلچہ رنگ پر شروع کر دینا یہ جو تو کرو آئے سن بلکل مولن جو گے نہیں سنے گئی جنے جنے چنگیاں جو بارگاہ دلچہ بیٹھے رہے اومیوں میں آج جو علماء بن رہے ہیں یہ تو حفاظ بن رہے ہیں دین دے خادم بن رہے ہیں دین دے سپاہی بندے پہنے میں انہوں نے خراج تحسین پیش کرنے وہاں سے کڑا آیا آپ پہ ساراں پیش کرنا چاہیے تمام حمد و سنا ہے اس خالقِ ازل کے لیے تمام اللہ کیا سکنے آپ پہ جی ذرا کہے گا ہوا سبحان اللہ نہیں زور نہ کہو سبحان اللہ چٹا سونا رب پہ اولا سونا کرنے کہو سبحان اللہ تمام حمد و سنا ہے اس خالقِ ازل کے لیے سکون اچھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے نہیں زور نہ زور میں دو منٹ لڑے گا اس کے بعد میں مائیک کو کلماتِ حمد و سنا ہے اس خالقِ ازل کے لیے سکون اچھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائی کلام کہ جس کے نام فرشتوں میں بھی سنبھل کے لیے کون کو امارہ تکبیر اور غلامِ مصطفیٰ معاشر میں یوں پہچانے جائیں گے ایتھے بار اگر بار اسے دیکھونا جا کے ملہ لگا ہے ایتھے بندے کو اچھنگ ڈائے لے لوگ کی لاب دے میں گرتے کھڑے ہو اپلانی جگہ دے کھڑے ہیں اتھے کلامہ اتھے کھلو جدہ پوری دنیا روزے معاشر ایک کو ہداں چکتی ہو جائے گی اتھے سے ایک اتھے جنب کمیں سے آنا گئیں غلامِ مصطفیٰ معاشر میں موسیقی